مزیز خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنی پہچان دی زندگی کا معنی سمجھایا یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی ان سب پر شکر لازم ہے لیکن شکر کہتے کس کو ہیں شکر عربی زبان میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ ملنے پر بھی اس کی تروتازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے مثلاً مویشیوں میں سے جیسے گائے ہیں کوئی بھی نعمت خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو اس پر شکوے کی بجائے شکر عدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کرنا اس کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں خوش رہنا یہی دراصل شکر ہے اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں ایک انسان شکر اسی وقت عدا کر سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرنے والا ہو نعمتوں کو پہچاننے والا ہو اگر انسان نعمتوں پر غور کرے تو دو طرح کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں ایک ہماری اپنی ذات کے اندر اور دوسری کائنات کے اندر وہ ساری نعمتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو پہلی نعمت جو ہم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھتے ہیں اپنی ہی ذات میں دیکھتے ہیں اسی کے بارے میں سورة النحل کی آیت نمبر سیونٹی ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے کسی بھی چیز کا علم نہ رکھتے تھے اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو گویا یہ نعمتیں جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے اگر ہم غور کریں اپنے ہی آزا پر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک عزب ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے مثال کے طور پر دل جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے اور ہمارے سارے جسم کو خون سپلائے کرتا ہے اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو ہماری زندگی ہی قائم نہ رہے کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دل ایک آٹومیٹک مشین ہے یعنی ہر مشین کو چلانا پڑتا ہے جبکہ یہ کام خود کرتا ہے آٹومیٹک مشینز کا رواج تو آج کے اس دور میں آیا ہے آج کے دور میں انسان کو پتا چلا کہ کچھ مشینیں خودکار بھی ہوتی ہیں لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے ہزاروں سال سے ہر انسان کے سینے کے اندر اس کی زندگی کا سامان دل کی شکل میں رکھا گیا ہے اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی کام کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہ رہ سکیں دل ہمارے جسم میں صرف ایک دن کے اندر ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اسی مرتبہ دھڑکتا ہے یعنی اتنے مرتبہ اس کی دھڑکن ہوتی ہے اگر یہ دھڑکنیں کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹ جائے سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اب مصنوعی دل بھی لگتا ہے لیکن جن لوگوں نے مصنوعی دل لگوائے ہیں یا جنہیں دل کا کچھ حصہ بھی مصنوعی لینا پڑا ہے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خوفناک ہو گئی پھر اسی طرح ہم بولتے چلے جاتے ہیں ہماری زبان حرکت کرتی ہے اس پر ہماری کچھ بھی طاقت نہیں لگتی ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے جس سے ہم اپنے دل کی خوشی غم غصے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ہمارے دل میں کچھ ہو اور اسے زبان پر نہ لاسکے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری کیسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض وقت ایک چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کے خیال میں ہوتی ہے لیکن آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس وقت دل کی کیفیت اس طرح ہوتی جیسے دل پھٹ جائے گا کس قدر بیچینی ہو جاتی ہے لیکن جو ہی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو غم غصہ خوشی محبت بہت سے جذبات کا جب اظہار ہو جاتا ہے تو ہم ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے غصے یا غم کا اظہار یا اس کو کسی بھی طرح زبان سے ادا نہیں کرتے اور صرف دل ہی دل میں رکھتے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو زبان کا کام کر سکے انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائیوی زبان کی آواز تو ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن ٹیپ ریکارڈر اپنی کوئی زبان نہیں رکھتا اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ صرف چکتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈیفرنشیئٹ بھی کرتے ہیں کھٹا میتھا نمکین کڑوا ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اگر یہ ہونٹ نہ ہوں تو نہ ہم کھا سکیں نہ پی سکیں کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہوں اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں اگر ہونٹ نہ ہوں تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو خواہ ہمارا تھروٹ ہے خواہ ٹنگ ہے لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے موں کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں اگر ہونٹ نہ ہوں تو ہم اپنا موں پوری طرح بند نہیں کر سکتے آپ نے سکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کی ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں شکل کتنی وحشتناک ہو جاتی ہے یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں ہم کس قدر خوفناک نظر آئے لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت اتا کی ہے ہمارے موں پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہیں اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں بلکہ پیچھ کے ہوئے ہوں اندر کو گھسے ہوئے ہوں تو ہماری شکل کیسی ہو جائے پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے موں کے اندر یہ لعاب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خوشک چیز پیستے ہیں جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں اگر ہمارے موں میں لعاب دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوٹ کو پیس ڈالیں اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ خوشک غزہ گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے کس قدر تکلیف دے ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فورا نہیں ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں اگر ہمیں ساری غزائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی یہ کہ جب تک ٹھوز غزانہ لی جائے بڑے ہو کر بھوک ختم نہیں ہوتی بچوں کو بھی چار ماہ کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالٹ دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ محض لیکوٹ پر بچے جی نہیں سکتے ان کی صحیح نشونما نہیں ہوتی پھر اسی طرح سونگنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی انسانی ناک تین ہزار خوشبویں سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے خوشبو کی اگر حص ایک دفعہ کھو جائے تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا عالی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح رپلیسمنٹ ہو جاتی ہے یا ایک جگہ کا مثلا سکن اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے لیکن اگر سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حص کو دوبارہ چارج کر سکے پھر اسی طرح سننے کی قوت ہم ایک وقت میں تقریبا سوا لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے اسی طرح دیکھنے کی قوت دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں بلکہ آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں یہ نین میں کام آتے ہیں اگر یہ پپوٹے نہ ہو اور آنکھیں صرف بنتے کی طرح سامنے لگی بھی ہو تو ہم دیکھ نہ پائیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونانی تاجر جس کا نام اناسس ہے دنیا کی سب سے بڑی جہازران کمپنی کا مالک تھا زیتون کا کاروبار کرتا تھا اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا عزاز حاصل تھا امریکہ کی خاتون اول جیکولین کینیڈین سے اس نے شادی کی لیکن بالاخر ہر انسان کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا ایک بین الاقوامی ٹیلیویجن کمپنی نے اس کے اوپر ایک فلم بنائی اور لوگوں کو دیکھنے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کتنا امیر ہے اور کتنا زیادہ اس کی دنیا جو ہے وہ جنت ہے لیکن اس فلم میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اناسس کے پپوٹوں کے جو مسلس تھے وہ کام نہیں کرتے تھے پپوٹوں کے آساب جواب دے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا اس کے لئے ڈاکٹر صبح صبرے جب وہ اٹھتا تھا تو اس کی آنکھوں پر سلوشن ٹیپ لگا دیتے جس کی وجہ سے سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی اور رات کو جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ ٹیپ اتار دی جاتی جس کی وجہ سے وہ پپوٹے خود بخود گر جاتے اور جب تک وہ سویا رہتا وہ پپوٹے گرے رہتے اور صبح ہاتھ سے اٹھا کر دوبارہ ان کو کھول دیا جاتا اس کی زندگی میں اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو اس نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ کاش میں اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکتا پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا کرنے کے لئے اسے قیمت ادا کرنی پڑے تو وہ کتنی قیمت ادا کر سکتا ہے تو اس نے کہا میں اپنی پوری دولت دے سکتا ہوں اگر مجھے صرف یہ صلاحیت واپس مل جائے کہ میں اپنی آنکھیں خود چھپک سکوں خود ان سے کام لے سکوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کی نعمت جو ہے ایک دن میں کبھی ہم نے گنا کہ صرف ایک دن میں ہم کتنی بار چھپکتے ہیں اور کتنی بار ان کو کھولتے اور بند کرتے ہیں اور انسان کا حسن جو ہے وہ ان کے چھپکنے کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی ہوتی ہے لیکن جانوروں کی ہڈی اس طرح کام کرتی ہے کہ اس ہڈی کے ہونے کے باوجود وہ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے نیورسلم کتے کے اندر بلی کے اندر مختلف جانوروں کے اندر ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اگر آپ ان کو اٹھائیں ہاتھ پھرے تو آپ کو نظر آئے گی محسوس کر سکیں گے آپ لیکن اگر آپ ان کو اس ہڈی پر کھڑا ہونے کے لئے کہیں تو وہ سیدھے نہیں ہو سکتے حالانکہ ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو آگے باندھ کے سیدھے کھڑے ہو سکتے لیکن چند لمحوں سے زیادہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے انسان پر کتنی بڑی نعمت کی کہ ہم اپنی ریڑ کی ہڈی کی وجہ سے ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں مختلف شیپس بنا سکتے ہیں یعنی اپنے جسم کو مختلف طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ نعمت انسان ہی کو اللہ تعالی نے دی باقی پرندوں میں آپ دیکھیں اور جانوروں میں دیکھیں تو وہاں یہ نعمت نہیں پائی جاتی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی ریڑ کی ہڈی میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو زندگی کس قدر دوبر ہو جاتی ہے بلکل پیرالائز ہو جاتے ہیں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے اندر سانس لینے کی صلاحیت ہے ہمارے پھیپڑے دن میں پندرہ ہزار بار سانس لیتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پندرہ ہزار دفعہ اور یہ بھی خودکار مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے جو خود بخود کام کرتی ہے اگر ہمیں صرف اس کی قیمت ادا کرنی پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود سانس نہیں لے سکتے اور ان کو ریسپریٹرز پر رکھا جاتا ہے تو ایک ایک دن کا بل کتنا آتا ہے اور جب نالیاں لگتی ہیں تو کس قدر تکلیف دے عمل ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان پوری طرح ان نالیوں کے ساتھ کھا سکتا ہے نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے کس قدر زندگی ایک عذاب ہو کر رہ جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا پھر اسی طرح جگر کی نعمت اگر انسان کا جگر ختم ہو جائے کام کرنا بند کر دے تو ہم نے بہت سنا ہے اور بہت اس پر فخر کرتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے اور جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک ٹرانسپلانٹ پر کتنے پیسے لگتے ہیں نین جیسی نعمت اگر ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو ہمارے دن اور رات برابر ہو جائے ہماری زندگی قائم نہ رہ سکے لیکن ان ساری نعمتوں کو اپنے جسم کے اندر پا کر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ہمارے رب نے دیا اپنے ہاتھوں پر ہی غور کریں اگر ان کے اندر مومنٹ کی صلاحیت نہ ہو اگر ہماری انگلیاں لکڑیوں کی طرح سیدھی کی سیدھی رہ جائیں اور ہم ہاتھوں کو بند نہ کر سکے تو ہم کتنے کام کر سکتے ہیں نہ ہم لکھ سکے نہ ہم کھا سکے نہ ہم کچھ پکڑ سکے ہم زندگی کے جتنے بھی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہیں پھر اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ کا ساری انگلیاں تو کیا صرف ایک انگوٹھا نہ ہو صرف چار انگلیاں یہ ہو ایک انگوٹھا کام نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہم معذور ہو جائیں کتنی بے بسی ہو اگر ہمارے انگلیاں بھی ہو مومنٹ بھی ہو سب کچھ ہو لیکن صرف ان کے اوپر ناخن نہ ہو تو ہمارے ساٹھ فیصد کارکردگی کم ہو جائے یعنی ہمارے ہاتھ تو ہو لیکن ناخن نہیں اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مضبوط پکڑ نہیں سکتے مختلف کام کر نہیں سکتے پھر اسی طرح اگر ہمارے پاؤں میں نقص آ جائے تو ہماری چال ایک ڈک یا ایک بتخ کیسی بن کر رہ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بھی پاؤں ہوتے ہیں لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے صحیح طور پر چل نہیں پاتی اگر عام انسان کے جسم میں ایسا ہی کوئی نقص واقع ہو جائے اس کا چلنا محال ہو جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے یہ کتنا قیمتی ہے اور یہ سب کچھ کس لئے ملا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو تم شکر گزار بنو لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شکوا کرتے ہیں وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں قَلِيلَمْ مَا تَشْكُرُونَ کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو بات یہ ہے کہ ہم تو ایک سانس لینے اور سانس باہر آنے کی نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے اگر ہم صرف اس ایک نعمت پر کہ ہم اکسیجن اندر لے جاتے ہیں الحمدللہ کہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ جو باہر آتی ہے اس پر الحمدللہ کہیں تو ہماری ساری زندگی صرف ایک سانس لینے کے عمل پر صرف الحمدللہ کہتے گزر جائے اور اس میں بھی ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے تو ہم سانس لیتے رہتے ہیں مگر اس پر تو الحمدللہ نہیں کہتے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں کائنات کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا فرمایا وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَ ان کے لیے یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے اَحْيَيْنَاهَا ہم نے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اس میں سے ہم نے دانے نکالے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ اور ہم نے اس میں باغات بنائے مِنْ نَخِيلٍ وَآنَابٍ خجوروں اور انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونَ اور ہم نے اس میں چشمیں پھوڑ نکالے لِيَأْكُلُو مِنْ ثَمَرِهِ تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اس کی پیداوار کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا اَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا یہ شکر ادا نہ کریں گے یعنی انسان اپنے داہیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف تو دیکھے اس میں سے کونسی چیز ہے جو انسان نے خود بنائی ہو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنایا اسی نے بارش برسائی اسی نے زمین سے ترہ ترہ کے پودے اگائے اور ہماری غزا کے سامان کیے سورة یاسین میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشی بنائے یعنی ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مویشی انسان کے لیے بنائے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں وَذَلَّلَّهَا لَهُمْ ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا ہے ان کے کام لگایا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو اس میں سے وہ سواری کرتے ہیں وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں جیسے گائے بکری وغیرہ کا گوشت ہم کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان مویشیوں کے اندر ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ وغیرہ اور پھر دودھ سے آگے لسی اور بہت کچھ دودھ کے ڈرنک بنتے ہیں یہ سب کچھ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین میں سے رزق پیدا کیا پھلوں کی شکل میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقِ تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا اسی لیے تو ہم ایک ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ تاکہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلیں یعنی اللہ کا حکم نہ آئے اور جیسے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر ہوا نہ چلے تو کشتیاں سمندر کے سینے پہ جم کے رہ جائیں آگے پیچھے نہ ہو سکیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور یہ نہریں اس نے تمہارے لیے مسخر کی یہ دریا اس نے مسخر کیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا دائے بینی مسلسل چلتے رہنے والے یعنی ان کی حرکت میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی دن سنیں کہ آج سورج نہیں نکلا سورج تو نکلتا ہے اگر بادل ڈھاک لے تو ہم عموماً کہتے سورج نہیں نکلا حالانکہ سورج موجود ہوتا ہے بادل نظر نہیں آنے دیتے اسی طرح اگر چاند کبھی نہ نکلے اپنے مقرر وقت پر کبھی انہوں نے تو چھٹی نہیں کی کبھی وہ تو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوئے لیکن اس کے برعکس ہم انسان کیا کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے مو موڑ لیتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن مسخر کیے اگر رات نہ آئے تو ہم سکون سے سو نہ سکیں دن نہ ہو تو آرام سے کام نہ کر سکیں ہر طرف خوفی چھایا رہے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو اور اس نے وہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرہ ہے یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور پلٹ کر اسی کو یاد نہیں کرتا اسی کا شکر ادا نہیں کرتا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لئے ہمیشہ کا بنا دے یعنی تمہاری زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رات ہو جائے الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کے سوا کون الہ ہے یَأْتِيْكُمْ بِذِيَا جو تمہارے پاس روشنی لائے یعنی اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں نہ بدلے تو روشنی کون لا سکتا ہے اَفَلَا تَسْمَعُونَ تم سنتے نہیں ہو قُلْ اَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی تمہارے دن کو قیامت تک قائم رکھے یعنی دن دن ہی رہے مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کے سوا کون الہ ہے یَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ جو تمہارے پاس رات لے آئے تَسْقُنُونَ فِي کہ تم اس میں سکون پاؤ اَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَمِنْ رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت میں سے ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْقُنُوا فِي کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے کہ تم اس میں آرام کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کو کس قدر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کس قدر ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو خود فائدہ دیتی ہے اگر ان چیزوں پر انسان اللہ تعالی کا شکر گزار نہ ہو تو اس میں اللہ تعالی کا کچھ بھی نقصان نہیں ایک حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے لوگ سب سے زیادہ شکر گزار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے اور اگر تم اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے زیادہ ناشکر بدکار انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کسی قسم کے کوئی کمی نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ شکر ادا کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے اور ناشکری کرنا خود انسان ہی کے لیے نقصان دے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَا جس نے شکر ادا کیا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اس کی شکر کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے وَمَن کَفَرَا اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ كَرِيمٌ تو میرا رب بے نیاز ہے بڑا عزت والا ہے یعنی انسانوں کی ناشکری سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہاں اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے مزید نمازتے ہیں پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح اپنی نعمتوں کی مزید فراوانی فرما رہا تھا اَنَا بِي حُرَيْرَةَ اَنَّنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَا مَا رَجُلُ يَمْشِ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ اس دوران کے ایک شخص زمین کے ایک حصے میں جا رہا تھا ایک کھلی جگہ پہ جا رہا تھا فَسَمْيَا صَوْتًا فِي صَحَابَتٍ تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی اسقِ حدیقتہ فلان کوئی کہہ رہا تھا یعنی بادل کو کہہ رہا تھا جاؤ فلان کے باغ کو فلان کے کھیت کو سیراب کرو فَتَنَحَا ذَلِكَ الصَّحَابَ فَأَفْرَغَ مَا أَن فِي حَرَّتٍ تو وہ بادل جو تھا وہ اس طرف کو چل پڑا یعنی ایک خاص زمین کی طرف چل پڑا اور وہاں اس نے خوب پانی انڈیلا تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور جس شخص کا وہ کھیت ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ اے شخص بتاؤ تم اپنے کھیت میں کیا کرتے ہو کہ میں نے اس بادل میں یہ آواز سنی آپ کو معلوم ہوں نا کہ بادلوں کے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا وہ اللہ کے حکم سے ان ساری چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں کہ کہاں بادل جائیں کہاں برسیں کہاں نہ برسیں کہاں کیا ہو تو بساوقات اللہ تعالیٰ ایسی آوازوں کو بندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں تو بہرحال اس کھیت والے نے یہ بتایا کہ اے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے کیونکہ پہلے تو اس نے اس کا نام پوچھا تو دیکھا تو یہ وہی نام ہے جو بادل میں سے سنا گیا پھر پوچھتا کہ تم یہ کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح یہ آواز سنی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس باغ کا کرتے کیا ہو تو اس نے کہا کہ اس میں سے جو بھی پیداوار آتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ صدقہ خیرات کے لیے اور ایک حصہ پھر اسی باغ کے اندر استعمال کے لیے یعنی پھر اسی میں سے بیج اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اسی کی خدمت میں استعمال کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کیسے ادا کرے یعنی شکر ادا کرنا اگر انسان کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے شکر دل زبان اور آزا سے ہوتا ہے دل کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے اچھے اچھے منصوبے بنایا کرے اچھے اچھی باتیں سوچا کریں خیر اور بھلائی کے خواب دیکھا کریں اور تمام مخلوق کا بھلا چاہے تمام مخلوق کون کون ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین تو مخلوقات کیا ہیں عالمین جو جو بھی اللہ نے کریئٹ کیا ہے ان سب کا بھلا چاہے زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا رہے ذکر کرتا رہے آزا کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور ان سے گناہ کی مدد کرنے سے پرہیز کرے یعنی گناہ کے کام کرنے سے آزا کا شکر کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو سارے جسم کی آزا کو اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں استعمال کریں اور گناہ کے کاموں میں ڈالنے سے پرہیز کریں مثلا آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کی پردہ پوشی کریں کبھی سوچیں اس طرح اپنے کے یہ شکر گزاری ہے ہم یہ تو کہتے ہیں آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان درخت دیکھ کر اللہ کی تعریف کرے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی آنکھیں صرف درخت نہیں دیکھتی ہیں پھول نہیں دیکھتی پھولوں سے زیادہ کانٹے دیکھتی ہیں ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں تو پھر ان کو دیکھ کر انسان پردہ پوشی کرے کسی کا عیب اچھا اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے آپ نے کبھی سین دیکھیں ہوں گے کبھی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کیسے انسانوں کے آزاں اور ایسی چیزیں دیکھیں اور دکھائی جاتی ہیں کہ جن کی حرمت ہے جن کو کیا کرنا چاہیے دھام دینا چاہیے میت کی بھی حرمت ہوتی ہے میت کا کوئی عیب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے بیانی نہیں کرنا چاہیے موک کھولنا ہی نہیں چاہیے کانوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب سنے ہیں ان کی پردہ پوشی کریں بعض وقت آپ دیکھتے نہیں کسی کا کچھ لیکن لوگ آپ کو ترہ ترہ کی خبریں سناتے رہتے ہیں اب کیا کریں صرف ایک کان استعمال کریں اور پھر اس سے بھی اندر نہ ٹھائرنے دے دوسرے سے نکالے اور اپنے کام میں لگ جائے یعنی موتہ کٹکنے نہ دے ادھر سے جا کر یہاں نہ رہے ادھر سے نکلے زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی مشیعت پر خوش ہونے کا اظہار کرے کہ اگر کوئی چیز مرضی کی ہو گئی تب بھی اور اگر مرضی کے خلاف ہوئی تو کیا کہا میرے رب نے ایسا ہی چاہا تھا میں اس پر آزئی یہ میرے رب کا فیصلہ تھا لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو رب کے فیصلوں کو ایکسپٹ کریں اور جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے خود ہی کڑھتے رہتے ہیں کڑھنے سے کیا حل ہو جاتا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے بیان کیا گیا کہ انسار کے دو آدمی آپس میں ملے ایک دوسرے سے ملاقات کی ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا حال ہے اس نے کہا الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہا کرو یعنی کوئی حال پوچھے تو جواب میں الحمدللہ اور یہ سنت ہے بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام کیا آپ نے اسے جواب دیا پھر کہا کیا حال ہے اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ تم یہی کہو سلف ایک دوسرے سے حال پوچھا کرتے تھے اور مقصد ان کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا دوسرے کا حال ہی نہیں محلوم کرنا بلکہ آپ کسی کا حال کیوں پوچھتے ہیں بس ایسے ہی تکلفا رسما عادتا کبھی اپنی خود کو نمائع کرنے کے لیے بھی کہ لوگ کہیں کہ کتنا کیرنگ ہے کہ اس نے تو ہمارا حال پوچھا تھا اور دوسرے تو پوچھتے ہی نہیں یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دوسرے نہیں پوچھتے میں پوچھتا ہوں تو یہ سارے مقاصد فاسد ہیں ان کی بجائے یہ سننے کے لیے کہ دوسرا کہے الحمدللہ اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو پھر حال اور پوچھیں جو الحمدللہ کہیں علا کل حال آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تکلیف ہوتی یا کوئی چیز انہیں ناپسند ہوتی تو اس موقع پر بھی کیا کہتے الحمدللہ علا کل حال اور اگر کوئی نعمت ملتی تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات اللہ ہی کے فضل سے ساری نعمتیں تمام ہوتی ہیں ہر چیز مکمل ہوتی ہے شکر ادا کرنے کا موقع دینا کسی کو یعنی کسی کا حال پوچھنے سے غرص کیا ہو کہ دوسرے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جائے حضرت ابو عبد الرحمن حبلی انہوں نے کہا جب کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے میں تیرے سامنے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے تو اس کو کس طرح لکھے گا آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جب کام کر رہے ہوتے ہیں دو لوگ مل کے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کیسے کر رہے ہیں تم کیسے کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں اس کو حمد کرنے والوں میں لکھوں گا شاکرین میں لکھوں گا اللہ کی تعریف کرنے والوں میں لکھوں گا ابو عبداللہ سے جب پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتے میں تیرے سامنے اور اللہ کی ساری مخلوق کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اب برائٹی ہے نا جس کے دل میں جتنا شکر ہوگا جیسا ہوگا وہ اتنی خوبصورت لفظ بول کے اتنی محبت ورے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرے گا پھر انسان کائنات میں غور و فکر کرے اللہ کی نعمتوں کو دیکھے آنکھ کھولے چڑھتے سورج کو دیکھے آسمان کو دیکھے پرندوں کو دیکھے اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھے اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی انعیت سمجھے اللہ کی طرف سے سمجھے ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا ان کو قائم رکھنے والا اللہ ہی کی ذات کو سمجھے گویا اللہ کی پہچان ان نعمتوں کے ذریعے اس کی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اور خود اس کی اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے ذریعے پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اسی کام میں لگائے جس کام میں لگانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مثال کے طور پر جس باغ والے کی مثال دی گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں تھا اس لیے کہ اس کی زندگی ایک بائلنس اور ایک متدل زندگی تھی وہ اپنے پیسے کو اپنے ہی کام کاروبار میں پھر لگا رہا تھا جو اس کی دنیا کی ضرورت تھی وہ اپنے باغ سے نکلنے والی آمدنی سے پیداوار سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا تھا اپنے گھر والوں بال بچوں رشتہ داروں اور انسانوں پر خرچ کر رہا تھا اور اسی میں سے وہ اللہ کی اس مخلوق پر بھی خرچ کر رہا تھا جو ضرورت مند ہے محتاج ہے جن کا حصہ اللہ نے دراصل ہمارے مال میں رکھ دیا ہے تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان جس نے نعمت دی اس کے نام پر بھی خرچ کرے اس کے حکم کے مطابق بھی خرچ کرے یعنی اپنی ذات پر اور پھر دنیا کا حصہ بھی نہ بھولے کیونکہ جس دنیا میں انسان رہتا ہے اگر اس کے لئے خرچ نہیں کرتا تو اس دنیا سے مزید وہ پھر حاصل نہیں کر سکتا مثلا اگر کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرتا تو بزنس کیسے کر سکتا ہے اگر کوئی شخص بیچ ڈالتا نہیں تو فصل لکل کیسے سکتی پانی نہیں لگاتا تو فصل کیسے نکل سکتی اس لئے دنیا میں بھی خرچ کرنا دنیا کی ضروریات پر خرچ کرنا تاکہ انسان اپنی زندگی کو ایک آسن طریقے سے بہتر طریقے سے بسر کر سکے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے پھر یہ کہ ان نعمتوں کو اس کی پسند کے مطابق خرچ کرے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں آپ دیکھئے کہ مثلا اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی تو ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کریں اس نے ہمیں زبان دی ہم اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی کے بول میں استعمال نہ کریں اس نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہم اس سماد سے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہ سنیں جو چیزیں اس کو ناراض کرنے والی ہیں وہ مت سنیں اسی طرح اللہ نے ہمیں دل دیا اس دل میں حسد بغس نفرت بخل اور ایسے جذبات نہ رکھیں کہ جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو پھر اسی طرح اس دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی یاد ہو اور نہ صرف یہ کہ پھر دل میں یاد ہو بلکہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے یعنی پہلا درجہ فکر کا ہے غور و فکر کا دوسرا درجہ ذکر کا ہے اور تیسرا درجہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کا ہے جو شخص ان نعمتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرتا ہے اور ان کا حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا نعمتوں کی مخلوق پر اور مخلوق کے فائدے پر استعمال نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو دیا کرتا ہے تو وہ ان کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے نعمتوں کی ناقدری کیا ہے ناشکری کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے پھر اسی طرح ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی نعمتوں کو دیا بھی کرتے ہیں مثلا کھانا کھائیں جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو شکر کر کے کھائیں اللہ کا نام لے کر کھائیں کھانے کے بعد اللہ کا نام لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو زائع نہ کریں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کھائیں گے اور کچھ ویس کر دیں گے تھوڑا سا پانی پیا باقی گرا دیا تھوڑا سا دودھ پیا باقی نالی میں بہا دیا اسی طرح کچھ کھانا کھایا اور کچھ بن میں جا پھینکا ایک سروے کے مطابق ایک بڑی مقدار ہمارے ملک میں کھانے کی جو ہے وہ صرف زائع ہوتی ہے یعنی کھیت سے اٹھنے سے لے کر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے انتظامات نہیں کہ ہم جو کچھ ہماری زمینیں اگاتی ہیں اس کو واقعی ہم سنبھال بھی سکیں آپ اگر مثلاً کینوں کے موسم میں ایسے علاقوں میں جائیں جہاں کینوں اگتے ہیں تو سڑکوں کے کنارے آپ کو گلے سڑے کینوں کے ڈھیر نظر آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے فیکٹرک تک لے جانے مارکیٹ تک لے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا وہ لگتے ہیں تیار ہوتے ہیں اس پر بحنت ہوتی ہے اور پھر وہ وہی پر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح عام کے موسم میں جو باندیاں آتی ہیں اور عام گر جاتا ہے تو بہت سا پھل ضائع ہو جاتا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا صرف اپنی کاہلی لاعلمی نہ تجربہ کاری کی بنا پر ہم بہت سی غزاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں پھر اسی طرح جب مختلف چیزیں تیار کی جا رہی ہوتی پکانے کے دوران آپ دیکھیں کہ مثلا ہم خواتین ایک روٹی ہی پکاتی ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس کے طرح آٹا ضائع کرتی خوش کاٹا کتنا ضائع ہوتا ہے کچھ برتنوں کے ساتھ لگ کے کتنا دھل جاتا ہے نالیوں میں جم جاتا ہے اور ان کو بلوک کرتا ہے کچھ جو ہے وہ جلا کے خراب کر دیتے ہیں کچھ پھر یہ ہے کہ کھانے میں اس کو کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کنارے اتار کے پھینک دیتے ہیں اور وہ نہ جانوروں کے کام آتے ہیں نہ کسی اور کے وہ واپس ویسٹ میں یا بل میں چلے جاتے ہیں یہ بھی نعمتوں کی ناقدری ہے ناشکری ہے اسی طرح پہننے میں اسی طرح مثلا بجلی ہے پانی کا استعمال ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہم بساوقات ان کی بھی قدر نہیں کرتے دن میں بعض وقت لائٹیں جلتی رہتی ہیں ہمیں پروان نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں لوگ اتنی بھی کیا کنجوسی دے دیں گے بل جو آئے گا اسی طرح کمرے میں خود موجود نہیں ہیں پنکھا چل رہا ہے لائٹ جل رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں کہ جن کا بعض وقت ہم یہ سوچ کر کہ کون سا ہماری جیب سے جاتا ہے اسی طرح اپنی صلاحیتیں جسمانی طاقتیں ذہنی قوتیں ذہنی صلاحیتیں ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں کتنا استعمال کرتے ہیں مثلا اللہ نے ہمیں زبان دی ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں ہماری زبان پر اللہ کی تسبیح کتنی ہوتی ہے ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے وہ نہیں تھکتے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا پڑھ دیتے ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو گئی ہمیں نید آگئی ہم تھک گئے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم سارا بازار گھوم آتے ہیں ہم نہیں تھکتے لیکن نماز پڑھتے ہو ہم تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے بیٹھ کے پڑھیں گے تھوڑی سی پڑھیں گے اور اس میں کچھ بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے اور کام چلتا کریں گے کیا یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ نے سارا دن ہمیں دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دیا ہے کہ کھاؤ پیو سو جاگو جو چاہو کرو لیکن پانچ وقت دن میں میرے پاس حاضر ہونا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو خوشی خوشی نماز پڑھتے ہوں ہم میں سے بہت سے لوگ مجبوری کے مارے کہہ ہمیں سزا نہ ملے اس لیے فرض پورا کر دیتے ہیں یہ تو محبت کی بات نہیں یہ تو شکر گزاری نہیں شکر گزاری تو اس طرح ہوتی ہے کہ انسان محسن کے انعام کو محسن کی نعمت کو خوشی سے لے اس کی قدردانی کرے اور اس پر زبان سے دل سے اور اپنے عمل سے اس کا شکریہ ادا کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس معاملے میں قوم سبا جو ہے وہ ہمارے لئے ایک عبرتناک پیغام اپنے اندر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لِسَبَعِنْ فِي مَسْقَنِهِمْ آَيَا جَنَّتَانِ اَنْ يَمِينِ وَشِمَال سبا کے لئے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے امدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا مگر وہ مو موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیئے جن میں کڑوے کو سہلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریان تھی یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا یعنی واضح مثال ہے قرآن پاک میں کہ ایک قوم بہت ترقی آفتہ تھی دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی لیکن ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں چھیل لیں اور ان کا ہستا بستا ملک اجڑ کر رہ گیا اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ یعنی یہ جزا ناشکرے کے علاوہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمائع بستیاں بسا دی تھی یعنی ان کے تجارتی سفر جو تھے وہ بہت خوشحال تھے راستے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی کہ لمبے لمبے سفر کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں تھے چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ یعنی عام طور پر پرانے زمانے میں سفر رات کو بہت ہی پور خطر ہوتا تھا لیکن ان کے ہاں اللہ تعالی نے ایسے انتظام کر رکھے تھے ایسی نعمتیں ان کو عطا کر رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے رات کے سفر بھی بہت پورا من ہو گئے اور دن کو بھی سایہ دار درختوں کی وجہ سے دھوپ کی مشکت انہیں برداشت نہ کرنی پڑتی کیونکہ اس دور میں ائر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی پلینز تو نہیں ہوتے تھے خائنسان نے امارتیں کیسی بھی بڑی بڑی بنائیں لیکن سواریوں کے انتظام جانوروں کے ذریعے ہی تھے مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے یعنی اپنے عمل کی زبان حال سے کہا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بلکل تتر بتر کر ڈالا پوری دنیا میں بکھر گئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا سابر اور شاکر ہو کہا یہ کہ یہ وہ قوم کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہترین خوشحالی تھی اپنا ملک تھا امن و آمان تھا کہا یہ کہ ان کے آمال کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آیا کہ ساری نعمتیں چھن کر رہ گئیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اپنی زندگی میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اظہار وہ صبح صویرے سے شروع کرتا ہے مسئلہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح صویرے جب بندہ مومن اٹھتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے الحمدللہ اللہزی احیانا شکر اللہ کا جس نے ہم کو زندگی اتا کی یعنی جو شخص سو کر اٹھنے کی دعا پڑتا ہے وہ دراصل اپنی نین پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نئی زندگی ملنے پر ایک طرح سے کیونکہ نین بھی موت کی بہن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ واشرم میں جاتے ہیں اور آپ کی عذیت تکلیف دور ہوتی ہے تو باہر نکر کر پھر دعا پڑتے ہیں الحمدللہ اللہزی ازہب ان العذا وآفانی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری عذیت اور یہ گندگی مجھ سے دور کی کیونکہ اگر انسان کے ویسٹ مادے انسان کے جسم کے اندر ہی رہیں صرف ایک دن اگر یورن پاس نہ کر سکے تو آپ دیکھیں کہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے کس قدر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ عذیتیں اور نجاستیں مجھ سے دور ہو گئیں پھر اسی طرح جب وہ کھانا کھاتا ہے تو لکمہ اٹھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہے سہراب ہوتا ہے پانی پی کر تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا پھر اسی طرح اگر اس کو چھیک آتی ہے تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے جب وہ کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد جیسی نعمت کے ملنے پر بھی الحمدللہ کہتا ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو انہوں نے کیا کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی پھر اسی طرح زندگی کی کوئی بھی نعمت جو اس کو ملتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے اور یہ الحمدللہ کہنا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے مسلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے اور یہ حال مومن کی سوا کسی اور کو نصیب نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یعنی الحمدللہ کہنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملا المیزان کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی انسان کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جب انہیں دنیا کی کوئی بھی نعمت ملتی ہے مثلا حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام جنہیں اللہ نے دنیا میں نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی انہوں نے اللہ کا کس طرح شکر ادا کیا دونوں کہنے لگے وقالا الحمدللہ اللذی فضلنا على کثیر من عبادہ المؤمنین اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی یعنی ایمان کی نعمت بھی بڑی نعمت ہے لیکن پھر ایمان کی نعمت کے ساتھ اور دنیا کی نعمتیں بھی ملیں یہ اور بڑی نعمت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا کیونکہ اس بات کا غم رہتا ہے مومن کو ہمیشہ کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا لیکن جب وہ اسے کامیابی نصیب ہوگی اور اس کا غم دور ہوگا تو وہ انتہائی شکر گزار ہوگا پھر اس بات پر شکر کرے گا کہ اللہ کا شکر جس نے یہ راستہ دکھایا اور میں یہاں پہنچا الحمدللہ اللہی حدانا لہذا وما کننا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اللہ کا شکر جس نے یہ راستہ ہم کو دکھایا ہم اس راستے کو پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ شکر میں گزرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سب تعریف سب شکر اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے یعنی ساری نعمتیں اسی کی دیویں سارا شکر بھی اسی کے لئے ہونا چاہیے اور الحمد کہنا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ الحمد رأس الشکر الحمد کہنا ہی شکر کی اصل ہے یعنی شکر کیسے ادا کیا جائے زبان سے الحمد کہہ کر اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ما شکر اللہ عبد لا يحمده وہ بندہ اللہ کا شکری ادا نہیں کرتا جو اس کی حمد و سنا نہیں کرتا یعنی جس بندے کے موہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا وہ بندہ شکر گزار ہی نہیں ہے تو الحمد دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اس کی نعمت کا اطراف بھی ہے اور اس کا زبان سے اظہار بھی ہے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ان اللہ لیردان العبد اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اینیا اکل الاکلہ کہ وہ کوئی چیز کھاتا ہے فیحمدہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے علیہ اس نعمت پر او یشرب الشربہ یا پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے فیحمدہ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایسا ہی بندہ اللہ کی رضا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے اور اگر بندہ ان ساری نعمتوں کو پا کر ناشکری کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر کے چلا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا پیسے دو مجھے یہ جو میں نے آنکھیں دیئے ہیں پیسے نکالو اس کے اسے پیسے نہیں چاہیے تو بادشاہ ہے کائنات کا اسے پیسے کیا کرنے اس نے ابنی کہا کہ آؤ میرے خدمت کرو آکے مجھے کچھ کھلاو پلاو اور میرے آگے کھڑے رہو یا کچھ بنا کے دو تم آسمان کوئی بنا کے دے کوئی زمین بنا کے اسے نہیں چاہیے وہ تو سب کچھ خود بنا لیتا ہے اسے ہماری نہ کوئی خدمت چاہیے نہ پیسہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے وہ صرف ہمیں آزما رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پا کر ہمارا دل کے در کو جکا ہوا ہے ہم اس کی یاد کتنی اپنے اندر رکھتے ہیں ہماری زبان کیا بولتی ہے یہی دراصل ہمارا امتحان ہے یہی ہم سے مطلوب ہے اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائے تو یہ شکر ادا کرنا ہمارے اپنے دلوں کو تھنڈک بخشتا ہے اپنے دلوں کو سکون اور خوشی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے تاکہ نعمتیں اور بڑھیں کیونکہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لینے کے لیے ایک شخص آیا تو آپ کے پاس اس وقت بس ایک خجور تھی آپ نے جب اس کو خجور تھی تو بہت بگڑا کہ لو خجور دیتے ہو مجھے ناراض ہو کے چلا گیا اب خاموش ہو گئے اتنے میں ایک اور شخص آیا آپ نے وہی خجور اس کو دی وہ بہت خوش ہوا اس نے شکر گزاری کی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ دیا تو آپ نے اس وقت کہا کہ جاؤ اس کو امی سلمہ کے پاس لے جاؤ ان کے پاس چالیس درہم ہے اور وہ دلوا دو اس کو اسی وقت آپ نے وہ پیسے جو تھے حضرت امی سلمہ سے اس کو دلوا دیئے یعنی ایک خجور لینے پہ جو اس کے چہرے کی مسکراہت تھی جو اس کے زبان کا شکریہ تھا اس نے اس کو اسی وقت اور نعمت دلوا دی اور اگر وہ صرف بگڑ کے چلا جاتا تو کچھ نہ پاتا اور اگر خاموشی سے چلا جاتا مو سے کچھ نہیں بولتا اچھا ٹھیک ہے دے دی چلو چلتے ہیں کیونکہ عام طور پر مانگنے والے کیا کرتے ہیں مانگنے والوں کو کیا کہی ہم کیا کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اللہ کے شکر کے علاوہ بندوں کا شکریہ بھی ادا کیا جائے بندوں کی طرف سے کوئی احسان ہو کوئی خیر ملے کوئی بھلائی ہمیں نصیب ہو کسی بھی طرح کہ کسی سے کوئی ہمیں خیر نصیب ہو اس پر اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی والے والدئی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کیونکہ ان کا احسان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اسی طرح بندوں میں سے بھی جس جس کا احسان ہو اس کا شکر گزار ہونا لازم ہوتا ہے چاہے وہ کوئی کیسا بھی شخص ہو اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ماں باپ کے درجے میں ہو یا اولاد کے درجے میں ہو یا بہن بھائیوں کے کوئی بھی انسان کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا تو شکر ادا کرنا نعمتوں کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اور درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہر دفعہ جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں ایک درجہ اور اوپر ہو جاتا ہے اللہ کے قریب وجہ ہر دفعہ ایک درجہ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے چلے جائیں اللہ کو یاد کرتے چلے جائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آتی ہے یا نہیں آتی تجربہ کر کے دیکھیں شکر گزاری پر جو خوشیہ نصیب ہوتی ہیں اتمنان نصیب ہوتا ہے بے فکری نصیب ہوتی ہے وہ ناشکری پر کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک لامحمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ خلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکہ انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا اللہ پاک تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنی محبت عطا کر ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنا سکھا یا اللہ ہماری زبانوں پر شکوے کی بجائے شکر کے الفاظ ہوں ہمارے دلوں میں شکوے کی بجائے حسد وقل کی بجائے تیرہ شکر ہو ہماری زبان پر تیرہ ذکر ہو تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے کتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ تو ہمیں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا اللہ تو ان کو پورا فرما یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلی واسحابی و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ